ہیلو گائز اسلام علیکم میں ہوں محمد فیصل آپ کے اپنے چینل ایم ایف ٹی وی چینل کے جانب سے گائز آج الحمدللہ جیسے کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ آج عالم اسلام میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے آج بارہ ربیو الاول ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسادت ہوئی ہے تو اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد چشتی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اسلام علیکم قاری صاحب کے آرنے خیریز جناب علیکم اسلام ورحمت اللہ اچھا قاری صاحب ایسا ہے کہ ماشاء ربی ربا شریف کا مہینہ ہے لوگ ماشاء اللہ اس مبارک مہینے میں جلوس نکالتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں محلوں کو سجاتے ہیں گلیوں کو سجاتے ہیں یہ مراز شریف اور جلوس نکالنا اس کی شریح حصیت کیا ہے اس کی شریح حصیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی رشاد فرمایا جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو اس وقت انسان کو خوشی منانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آج کل رواج چل رہا ہے کہ ہم لوگ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل یعنی دن آنے سے قبل ہم بڑے جوش و خروش سے ہم آقا قریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں گھر کو سجاتے ہیں اس کا جو ہے نا قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ملاد اپنے گھر منایا ہے اور آقا قریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا قریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چھوٹی چھوٹی بچیاں نہ شریف پڑ رہی تھی تو اچانک سیدن ابو بکر صدیق آگئے اور صدیق اکبر نے آگے دروازے پہ دستک دی اور اندران کی اجازت طلب کی جب آواز کو سنا اوچھی آواز سے بچییں اور بچیوں کو ڈانٹنے لگے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا تو بچیوں کو ڈانٹ کان کہنے لگے بچیوں تمہیں نہیں پتا رسول اللہ کی بارگاہ ہے تو آقا کریم علیہ السلام میں آواز دی ابو بکر ادھر آ جاؤ لوگوں کی برثڑے کا دن ہو تو لوگ اپنی خوشییں مناتی ہیں آج محمد عربی کی ولادت کا دنے میں منا لینے دو اچھا سر دوسرا سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نور ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ آقا علیہ السلام بشر ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ آقا علیہ السلام نور بھی ہیں اور آقا علیہ السلام بشر بھی ہیں حضور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں قرآن مجید کی واضح دلیل ہے قرآن مجید ہے لوگ پڑھتے نہیں ہیں قرآن کو اصل میں کچھ لوگ اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے آیا ہے اور سمجھانے کے لیے ہے قرآن مجید میں واضح دلیل ہے اللہ قریم نے قرآن مجید میں فرما قل انبا آنا باشرم مثلکم فرمایا ہے میں مثل بان کر آیا ہوں اصل بشر نہیں ہوں تو حدیث پاک میں بھی آیا ہے قرآن مجید میں آیا ہے میرا نبی نور ہے قرآن مجید کی آیت ہے چھٹا پارہ ہے سورة المائدہ ہے تو یہ پڑھیں قرآن مجید قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينَ ہے اور اس کے علاوہ اور کافی متعدد آیات ہیں آیات مبارکہ ہیں جس میں ربِ قائنات نے قرآن مجید میں واضح دلیل ہے یہ تو قرآن مجید پاک کہتا ہے تو جانب کا قرآن یہ پیغان دے رہا ہے کہ میرا نبی بشر بھی ہے دیکھیں حضرات قاری فیصل صاحب کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے ادھر تھے سوابہ اقرام اور اس طرف تھے کافر لوگ تو قرآن مجید کی یہ آیت قریمانہ جو لوگ پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّا مَارَا بَاشَرُ مِسْلُوكُ دیکھو جی یہ لکھا نبی بشر ہے قرآن کی اس آیت کو سمجھنا مشکل ہو گیا ان کے لئے قرآن مجید میں قُلْ اِنَّا مَارَا بَاشَرُ مِسْلُكُ محبوب دم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن کن کو کہا ہے یہ دیکھنا ہم نے کیا مومنوں کو کہا ہے ادھر تھے مومن سوابہ اقرام ادھر تھے کافر لوگ حضور علیہ السلام نے مومنوں کو کہا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں اگر کوئی بندہ نبی کو بشر کہتا ہے تو ان کا عقیدہ مومنوں جیسا نہیں ہے ان کا عقیدہ کافروں جیسا ہے ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں نبی کو بشر بھی مانتے ہیں لیکن اصل بشر نہیں مانتے اصل بشر نہیں ہے میرا نبی اگر اصل بشر ہوتا تو قرآن کی آیت ہوتی قُلْ اِنَّمَا بَاشَرُونُ ہوتا تو اس مقام پر ربِ کائنات نے باشَرُونُ نہیں کہا بلکہ فرمایا باشَرُون مِسْلُ قُوم میرا نبی مِسْل بن کے آیا ہے تو اس لیے میں فیصل صاحب اور جناب حافظ سجاد صاحب کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھے اس چائنل پر انوائٹ کیا اللہ کریم آپ کے چائنل میں برکتیں دے اور جتنے میرے دوست حباب محلے دار اور رفاقہ دوست ساتھی کھڑے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ کریم ان کو حضور علیہ السلام کا ملاد گھر گھر میں کروانے کی توفیق اطاف فرمائے میں تو ویسے بھی چیلنج کرتا رہتا ہوں میرے سامنے کوئی آتا ہی نہیں ہے میرا یہ چیلنج ہوتا ہے یار کوئی آئے تو صحیح کوئی نبی پاک نورانیت میں بات کرے کوئی بشریت میں بات کرے پاسے پاسے جو دائیں بائیں باتیں کرتے رہتے ہیں قرآن کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے برعال اللہ پاک ہر بندے کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق اطاف فرمائے علامہ صاحب ہم اس بات سے اگاہ کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نور بھی ہیں اور آقا علیہ السلام بشر بھی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے یہ قرآن سے ثابت کیا ہے قرآن سے دلیل سے یہ ثابت کیا ہے حدیث مبارکہ سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے قریص صاحب سے ایک اور درخواست ہے قریص صاحب ملاز شریف کے حوالے سے ہمیں ایک شیر جو ہے وہ ایسا سنائیے تاکہ سننے والوں کی روح جو ہے وہ تڑپ اٹھے امامی اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اصل میں شیر بھی ہے وہ اصل میں قرآن ہے شیر ہمارا زہو کا دلیل اللہ کا قرآن ہے تو اللہ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب کہا فرماتے ہیں چمک دجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹہرانے والے ماشاءاللہ حافظ یاسا بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ملاز شریف کے اوالے سے ایک شیر وہ ایسا سنائے کہ روح تڑا پوٹے سننے والوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات ہوئے کہ آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے بہت ہی پیارا دن ہے عالم اسلام میں تمام آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی خوشی منا رہے ہیں ہر طرف جناب روشنی ہی روشنی ہے نور ہی نور ہے برسات ہی برسات ہے محبت ہی محبت ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں تمام آشکان رسول آج کے دن خوشی منا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نغمے گنگنا رہے ہیں اور محترم فیصل صاحب نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ ملاد کے حوالے سے ایک خوبصورت شیر سنا دیں اور میں احباب کی نظر ایک خوبصورت جملہ ارض کرنے جا رہا ہے ذرا توجہ فرمائے مکہ پاک دی دھرتین غسل دے کے اتر جنتان دا پھر چھڑکایا رب نے مکہ پاک دی دھرتین غسل دے کے اتر جنتان دا پھر چھڑکایا رب نے کملی والے محبوب نے جی میں چایا قسم رب دی اومی بنایا رب نے کملی والے محبوب نے جی میں چایا قسم رب دی اومی بنایا رب نے اتے پین کسید آجاوے پین دتانی دھرتی دے سایا رب نے اکٹھا کر کے کل نبیاں دیا روحہ نو اتے عرشتے ملاد منائے رب نے کل نبیاں سہنے دی تسبیح کی تھی کملی والے نو شہد بنائے رب نے کل نبیاں سہنے دی تسبیح کی تھی کمنی والے نو شہد بنائے رب نے تمبو تال کے ستہ سمانہ دے بڑا سونہ پندال بنائے رب نے دیوے بال کے تارے سارے دے سورج روشنی لی چمکایا رب نے پھر صدرہ دے اتے اسٹیج بنیا جبرائیل نو نکیب بنائے رب نے فرمایا جبرائیل تلاوت بھی آپ فرما جلسہ یارد شروع کرائے رب نے روح آدم نے حمد بیان کی تھی روح عیسیٰ نو فیر بلائے رب نے ابن مریم نو نات دا حکم دے کے یارد شان و دائے رب نے فرمایا نبیوں پر درود حضورتے فرمایا نبیوں پر درود حضورتے پھر آپ خطاب فرمایا رب نے اور تسی جھنڈے دے اتراز کردے اور تسی جھنڈے دے اتراز کردے جھنڈہ سونے دا آپ جلائے رب نے فرمایا فرمایا تسی جھنڈے دے اتراز کردے جھنڈہ سونے دا آپ جلائے رب نے علامہ زہد صاحب عوضے کو کی گئے برانا جدہ سامنے ہی سامنے کچھ بنایا رب نے ماشاءاللہ حضرت علامہ مولدنا کاری محمد زاہد چیچی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی محافلوں میں جاتے ہیں وہاں پر ان کے بیانات میں اکثر سوشل میڈیا پر سنتا رہتا ہوں تو وہاں سے میں نے آپ کا نمبر ٹریس کی اور آپ کے پاس پہنچا اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں علامہ صاحب کا موبائل نمبر اور اڈریس دے دیں گے تو یہاں پر جتنے بھی بستی والے موجود ہیں کچھ سوال میں ان سے کرنا چاہوں گا اسلام علیکم علیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا محمد مشتاق آج بارہ ربیول اول ہے تو آج کے دن آپ کیا محسوس کر رہے ہیں خوشی محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم جی کیا آلین جی خیریت ہے آج خوشی کا دن ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھی خوشی کر رہے ہیں خوشی مناتے ہیں بارہ ربیول اول کے دن خوشی منانی چاہیے کون کون مناے گا ہاتھ کھڑا کریے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں ایک مرتبہ کاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ویورز کو کہہ دیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر راستہ سیدھا لینا ہے تو پھر اس چینل کو بار بار دیکھا جائے